امیش کولے اتیا کانٹ کے ماسٹر مائنڈ ارفان کو لے کر بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدی پردیش کی اندار میں ارفان شیخ پر حملے سے پہلے سے ہی ایک ریپ کا کیس درج ہے دوہزار اکیس کے اگست مہینے میں درج اس کیس میں ارفان کو انیس دنوں تک جیل میں بٹانا پڑا تھا اور زمانت پر وہ بہار آیا امرواتی میں بھی اس پر مسلم سمدائے کہ ہی ایک ڈاکٹر سمارپیت کا بھی کیس درج ہے ایسے میں صاف ہوتا ہے کہ ارفان پہلے سے ہی آپ رادھک گتی ویڈیو میں سنلپت رہا ہے ارفان کا جو ریکارڈ پر ہمارے آویلبل ہے اس میں اندار میں اس کے پر ایک ریپ کیس داخل ہے اور امرواتی میں ایک ہاسپٹل جو مسلم کمیونٹی کے ہی ڈاکٹر کا ہے وہاں پہ جھگڑا کرنے کا ایک آفنس ریجسٹر ہے امیش کولے ہتیاکان میں اب تک سات آروپی گرفتار ہو چکے ہیں اور پولیس کو اب آٹھنے آروپی شمین کی تلاش ہے جو ابھی تک فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے تابر طور چھاپے ماری ہو رہی ہے مردر کے ماسرمائن ارفان شیخ کی پہلے ہی گرفتاری ہو چکی ہے کرائم سین ریکریئٹ کر پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے اور اینائیے کے ٹیم الگ الگ آنگل سے جانچ کر رہی ہے ہتیاکان میں اب تک کئی سی ٹی وی تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں ہتیا کے دوران قاتلوں کی پوری موفمنٹ کیامرے میں قیاد ہوئی ہے کیسے پہلے امیش کولے پر حملہ بولا گیا اور پھر بدماش شاتیرانہ طریقے سے موقع سے فرار ہو گئے پولیس اب شمیم احمد کی گرفتاری کے لیے دپشتے رہی ہے اس کیس میں ساتھ آروپی ہم نے ابھی تک گرفتار کیے ہیں اس میں ایک آروپی ابھی اور بچا ہوا ہے جس کا رول ابھی تک باقی آروپیوں کے انٹروجیشن میں اس کا رول بہت زیادہ نہیں ہے اس نے اس کو عرفان نہیں بائک دی تھی اور بائک پر وہ جس آروپی نے ہتیا ہے اس کو اس بائک پر بیٹھ کے اس نے بائک سٹارٹ رکھی تھی اور جس آروپی نے ہتیا ہے کہ وہ اس بائک پر پیچھے بیٹھ کے اس کے ساتھ بھاگا تھا اس کا نام شمیم ہے اور اس کو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں عرفان نے ان سبھی آروپیوں کو گناہ کرنے کے بعد عرفان کی طرف سے ان کو دس ہزار روپے اور ایک گاڑی فرار ہونے کے لیے دی گئی تھی ایک اور بڑی خبر امرواتے میں امیش کو لے ہتیا کانج میں بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئے ہتیاروں نے واتساب گروپ کے ذریعے پورے واردات کے سازش رچی بلیک فریڈم نام کے واتساب گروپ پر امیش کو لے کے پوسٹ کو شیئر کیا گیا اور پھر وائرل ہونے کے بعد دھتیا کی سازش رچی گئی امیش کے پی اے موڈی کے سمرتھن میں کیے گیا پوسٹ کو بھی دکھا کر بھڑکانے کی کوشش ہوئی اور پھر کچھ سن کی مزاج کے لوگوں نے اس پوری واردات کو پلاننگ کر کے انجام تک پہنچایا ہتیاروں نے فیلال چار واتساب گروپ کی جان چھو رہی جس واتساب گروپ کی وجہ سے امیش کو لے کی جان گئی اس گروپ کا نام بلیک فریڈم تھا اس گروپ میں امیش کو لے کے ساتھ ساتھ ان کا سال دوہزار چھے سے دوست یوسف خان بھی موجود تھا یوسف خان جو لگاتار امیش کو لے سے کریڈٹ پر لاکھوں کی دوائیاں لے رہا تھا اس گروپ میں جیسے ہی امیش کو لے نے نوپور زرما کے سمرتھن میں پوسٹ کیا یوسف خان کو یہ بات ناغوار گزری اور اس نے اس پوسٹ کا سکرین شوٹ لیا اور امراواتی شہر میں کئی لوگوں کو یہ پوسٹ یہ سکرین شوٹ اس نے بھیجے ساتھی کئی ایسے گروپ میں بھی اس نے سکرین شوٹ بھیجا جہاں جہادی مانسکتہ کے لوگ موجود تھے پوسٹ بھیج کر وہ ان گروپ میں لکھتا تھا کہ دیکھو جس شخص کو ہم نے بڑا بنایا یعنی جس کی دکان سے ہم دوائی کریتے ہیں جو لگاتار ہمارے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے بڑا ہو رہا ہے وہ ہمارے دھرم کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کے بعد عرفان شیخ جو کی رہبر ہیلپ لائن جلاتا ہے اس کے گروپ میں بھی یہ میسیج گیا اور وہ بڑکا اس نے میٹنگ بلائی شویب اور آتیب کی میٹنگ بلائی اور اس میں یہ تیع کیا گیا کہ امیش کولے کی ہتھیا کرنی ہے 20 جون کو بھی یہ کوشش کی گئی لیکن تب امیش کولے اس راستے سے گئے نہیں جس کے وجہ سے ان کی جان 20 کو تو بچ گئی لیکن 21 جون کو یہ حتیہ کی آروپی کامیاب ہوئے انہوں نے امیش کولے کو ان کے دکان کے پاس ہی ان کا گلہ ریت دیا جس کے وجہ سے ان کی موت ہو گئی اس بلائک فریڈم گروپ کے بارے میں جب پولیس کو پتا چلا اور جب جانچ آگے بڑھی تب کئی پرتے کھلی کئی انویسٹیگیشن کی جو کڑیاں تھی وہ جوڑتی گئی کہ آخر میسیج کب کیا گیا تھا کس نے سکرین شورٹ بنایا کس کو بھیجا گیا اس گروپ میں امیش کولے اور بھی فارورڈیڈ میسیج بھیجتے تھے سرکار کے سمرتن میں بھیجتے تھے پردھان منطری کے سمرتن میں بھیجتے تھے لیکن نپور شرما کے سمرتن میں جو پوسٹ بھیجا گیا تھا اسے لے کر یوسف خان کافی گسے میں تھا اور اس نے یہ پوسٹ وائرل کیا جس کے وجہ سے ان کی حتیہ ہو گئی ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کیس کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ شویب جس نے امیش کولے کے گردن پر چاکو چلایا تھا وہ ان کا سر دھڑ سے الگ کرنا چاہتا تھا لیکن امیش کولے کے بائیک سے تھوڑی دور پر ان کا بیٹا سنکیت آ رہا تھا وہ اس نے اپنے پتا کو جب گرتے ہوا دیکھا وہ ان کے پاس دوڑا جس کے بعد شویب ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا پولیس نے جب اس ماملے کی جانچ کی تو پتا چلا کی یوسف نے ادھاری لے رکھی ہے یعنی کی کریڈٹ پر لاکھوں کی دوائی لے رکھی ہے شروعات میں پریوار کے طرف سے پتا چلا کی تقریباً تین لاکھ روپے کا کرج ہے وہ یوسف پہ ہے لیکن جب یوسف سے پوچھتا چھوئی تو پتا چلا کی اس نے چھوٹے چھوٹے رقم کر کے پیسے لوٹائے ہیں اب صرف ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے باقی ہیں پولیس کو شروع میں لگ رہا تھا کہ کہیں یہ ان پیسوں کی وجہ سے تو ہتیا نہیں ہوئی ہے لیکن جب 23 جون کو گرفتاریاں اس میں شروع ہوئی تو جو گرفتار آر اوپی تھے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہتیا کی وجہ دوسری ہے ہتیا کی وجہ نپور شرما کے سمرتھن میں کیے گئے پوسٹ کو لے کر شویب آتیب عرفان دوسرے جو ہتیا کے آر اوپی ہیں وہ بھڑکے ہیں اور انہوں نے اس ہتیا کو انجام دیا یوسف کو کئی بار پولیس تھانے بلائے گیا اور اس سے پوچھ ساج کی گئی وہیں اگر عرفان کی بات کریں تو عرفان پہلے دن سے ہی اس نے اپنا فون جیسے ہی ہتیا کانڈ ہوا 22 جون سے ہی اس نے اپنا فون بند کر لیا تھا حالانکہ پولیس کو اس کا لوکیشن مل گیا تھا پولیس لگاتار اسے ٹریک کر رہی تھی اور 2 جون کو اس کو ناکپور سے گرفتار کیا گیا اس معاملے میں یہ بھی بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ عرفان نے آر اوپیوں کو بعد میں 10 ہزار روپے بھی دیئے تھے گاڑی بھی مہیا کر آئی تھی تاکہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں لیکن اس کے پہلے کہ لوگ یہاں سے بھاگ پاتے پولیس نے انہیں دھر دبوچا کیا میں منہ ارون دیورکر کے ساتھ راجیش کمار انڈیا ٹی وی امرواتی